تو آج ہم ملکے بناتے ہیں دال مکھنی بہتی تیزتی بہتی مزیدار تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کیسے بناتے ہیں سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم فرنگ کیسے ہیں آپ صاحب الحمدللہ سے میں بھی بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں بناوں گی بہتی سپیشل دال مکھنی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں تو بنانے سے پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ میں نے کون کونسی چیزیں ایڈ کرنی ہیں ٹوماتو فیوری میں نے لیا ایک کپ اوبائل ہوئے راجمہ کڈنی بین وہ میں نے ایک کپ لیا ساتھ میں میں نے زیرہ پورڈر لیا اور سوکا دھنیا لیا ون ون ٹیبل سپون میں نے نمک لیا بھر کے دو ٹیبل سپون میں نے لیا لال مرچ کا پورڈر گرم سالے کا پورڈر ون ٹیبل سپون سوکھی میتھی ون ٹیبل سپون ہافٹی سپون میں نے خلدی لیا ادرک اور لسن کا پیسٹ میں نے لیا کیوب میں اور ساتھ میں میں نے لیا گارنیش کے لئے دھنیا تو اڑک دال لیا میں نے ثابت تو اس کو میں نے رات کا بھگو دیا ہوا تھا تو ساتھ میں ہماری ملائی ہوگی اور مکھن ہوگا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کوکر میں نے رکھ لیا چولے کے اوپر چولا میں نے آن کر لیا آئل میں نے اس کے اندر ایک کپ ڈال لیا اب ہم اس کے اندر لسند رکھا پیس جو پیوپ میں تھا وہ ایڈ کرتی ہوں اور ساتھ ہی میں ایک پیاز بریک چوپ کی آوہ وہ ڈال دوں گی تو ہم اس کو ہلکا سا برون کریں گے پیاز کو تو ہمارا لائٹ برون ہو گیا اب ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے ہلڈی پورڈر میں ڈالوں گی نمک میں ایڈ کروں گی گرم سالہ ایڈ کروں گی لال مرچ کا پورڈر میتھی کسوری میتھی زیرا اور سوکا دنیا ان سب کو ایڈ کر کے ہلکا سا فرائی کریں گے ان کو اس کے ساتھ تو یہ جل نہ جائیں اس لئے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی ساتھ میں ٹوماتو پیوری وہ ایڈ کر دوں گی تو ایک منٹ تک اس کو پکاؤں گی تو یہ دیکھیں کتنی اچھی خشبوہ آ رہی ہے اس میں سے ماشاءاللہ سے اور مسالہ بھی ہمارا بہت اچھے سے بن گیا اب ہم اس کے اندر دال ایڈ کر دیں گے دال میں نے لی تھی پانسو گرام اب اس کو اچھے سے مکس کر کے راجمہ میں نے پہلے ہی بائل کیے ہوئے تھے مطلب کین والے میں نے لیے تھے تو اس لئے اس کو میں اس کے ساتھ نہیں ڈالوں گی اگر آپ نے راجمہ لیئے ہیں کچھے لیئے ہیں تو پھر آپ وہ اس کے ساتھ ہی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو پریشٹ ککر میں بھی بنا سکتے ہیں ہانڈی میں بھی بنا سکتے ہیں اب وہ آپ کی مرضی ہے تو چلے اس میں پانی ایڈ کرتی ہوں تو میں نے اس میں تین کپ پانی ایڈ کرنے لگی اس کو مکس کر کے تو سٹیم لگا دیتے ہیں تو دس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے چلے سٹیم لگاتی ہوں پہلے میں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے اور جتنا اچھا کلر ہے اتنی زیادہ ہی خوشبو بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا تو اب اس کو میں کور کرتی ہوں پکر کو بند کرتی ہوں اسٹیم پہ لگاتی ہوں اور دس منٹ تک ہم اسٹیم لگائیں گے اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ سے تو ہمارے دس منٹ ہو گئے اب اس کو ہمیں پریشٹ کلکر کو کھولتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ لیکن ماشاءاللہ سے کتنی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے اور کتنی اچھے سے ہماری گل بھی گئی ہے تو کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا اب ہم اس کے اندر ایک پیالی راجمہ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں مکھن کیونکہ اس کے بنا تو دال مکھنی کمپلیٹ ہی نہیں ہے یہ ہم نے ایڈ کیا اور ساتھ ہی ہم نے ایک کپ کریم ایڈ کی ہے تو اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو مکس کرنے کے بعد ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے پکائیں گے تو چلیں اب چیک کرتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اور بن بھی ہماری بہت اچھے گئے اب اس کو میں ڈی شوٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری کتنی اچھی ڈال مکنی ریڈی ہوگی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی ریڈی ہوگی اب ہم اس کے اوپر مکن کریں گے ایڈ ساتھ میں کریم تھوڑا سا کریم کا ٹچ دیں گے اور تھوڑا سا سبزنیا تو یہ دیکھیں ہماری دال مکنی تیار ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا تو دعاوں میں یاد رکھنا نیو ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی